ہیپیٹیٹس اے ہیپیٹیٹس بی ہیپیٹیٹس سی اور ہیپیٹیٹس جب بگڑ جاتا ہے تو لیور سیرسس اور پھر لیور سیرسس کے بعد تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ یہی مارڈرن میڈیکل سائنس میں علاج ہے لیور کی بیماری کا ہیپیٹیٹس کے لیے الپیٹی میں کوئی میڈیشن نہیں ہے جو دوائیں دی جاتی ہیں ہیپیٹیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بعد تو اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ گریب آدمی لے ہی نہیں سکتا اور لینے کے بعد بھی ہیپیٹیٹس کیورت ہوتا نہیں لیکن ہم نے دیکھا جن کو ہیپیٹیٹس اے ہیپیٹیٹس بے ہیپیٹیٹس سی تھا اور وہ کرونک تھا کسی کو ایک سال سے کسی کو دو تین سال سے ان کو بھی ہم نے لگاتار کپال بھاتے کر آئے پندرہ منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک اور یہ ہم نے پایا کہ آدھا آدھا گھنٹہ کپال بھاتے کرنے سے ہیپیٹیٹس کی پرابلم ہنڈر پیسنٹ کیور ہوتی ہے سروکل کواتھ صبح شام کھالی پیٹ پینا کماریا ساو یا لوہا ساو کھانے کے بعد پینا اور کیونکہ لیور بہت کمدور ہو جاتا ہے ایسی عوستہ میں اس کو کامدودھا رس دس گرام موت پشٹی دوسی چار گرام سون بسند مالتی رس بھی اس کو ایک سے دو گرام دے دیتے ہیں اور گلوئی ست امرتہ ست بھی اس میں لگ بگ دس گرام ملا دیتے ہیں اور جیسے روگی کی آوستہ ہوتی ہے اس کے انسار اس کو سون مارکسی کا بھسم یا پنرنوادی منڈور بھی اس کو دیتے ہیں اور یہ سب پاورڈر جو بھی بتائیں ان کو ملا کر کے آدھ آدھا گرام صبح سام کھلا دیتے ہیں کھانے کے بعد پھر ادھرام ریت آرگیو وردھنی بٹی اور آرگیو وٹی جو گلوئی تلسی اور نیم کو ملا کر کے بناتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے بوڑی کی انفیکشن کو دور کرنے میں بہت بڑا رول نبھاتی ہے ایسے بھی جن کا لیور کمجور ہو ہیپیٹائٹیس ہو یا بار بار جونڈلیس ہوتا ہو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لیے ویٹ گراس توس بہت بڑیہ کام کرتا ہے ہم نے دیکھا جن کو بھی کرونک ہیپیٹائٹیس تھا ان سب کو ہم نے گیہوں کا جوارہ اور الیویرہ کا رس پلا اس مطلب گلوئی کا بھی رس پلا دیتے ہیں تو ہمارے امن سسٹم کو بھی اچھا بنا دیتی ہیں تو الیویرہ کا جوز پچیس سے پچاس ایمل ویٹ گراس گیہوں کا جوارے کا رس یہ بھی پچیس سے پچاس ایمل اور قریب ایک فٹ کی گلوئی کی ڈنڈی اس کا کوٹ کر کے رس نکال کر پلا دیتے ہیں تو ہیپیٹائٹیس کیور ہو جاتا ہے شونک رات کو بھگو کر کے اور صبح اس کا پانی پلا دیتے ہیں سوکھا ہوتا اور تاجہ ہوتا اس کو تاجہ رس ہی پلا دیتے ہیں یہ بھی جبردست لاب کرتا ہے ہیپیٹائٹیس میں اور بھومی آملا پرنرنوہ ان کا رس تاجہ مل جائیں تو رس نکال لیں نہیں تو سوکھا ملیں تو ان کا کوات کر کر کے پلا دیتے ہیں تو ہیپیٹائٹیس ہنڈر پرسنٹ کیور ہو جاتا ہے اور ہیپیٹائٹیس کے لیے یہ لیور کا پوائنٹ بھی بہتی لاپرد ہوتا ہے کھانے پینے میں پریج ان کو کرنے ہی ہوں گے اور کپال بھاتی پرنیم بھی ہیپیٹائٹیس کے روگی دھیرے دھیرے کریں تیجی سے نہ کریں ہیپیٹائیس کے لیے